اگر آپ کے سامنے دو چینلز آئیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو آپ ان دونوں میں سے کس کو سبسکرائب کریں گے اس کو کریں گے نا یا اگر آپ کے سامنے دو تھم نیلز آئیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو آپ ان دونوں میں سے کس کو کلک کریں گے اسی کو کریں گے نا تو میں آپ سے صرف یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہ کرنے کی وجہ کیا ہے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ دکھنے میں اچھا ہے تو یہ انسان کی سائکالوجی ہے کہ سب سے پہلے انسان اچھی دکھنے والی چیز کو چوز کرتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ استعمال میں وہ کیسی ہے وہ چیزیں سب بعد میں ہوتی ہیں تو آپ نے یہی چیز اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپلائی کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل کو دکھنے میں اچھا بنانا ہے جب آپ کا یوٹیوب چینل دکھنے میں اچھا لگے گا تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ چینل پروفیشنل ہے اس چینل کو تو لازمی سبسکرائب کرنا ہی چاہیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ ہیومن سائکالوجی ہے سب ہی ایسے ہی کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں احسن آپ دیکھ رہے ہیں ایف گائیڈ اور آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی یوٹیوب چینل کا چینل آرٹ کس طرح سے لگاتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل بھی پروفیشنل نظر آئے تو اس کے لیے تین چیزیں آپ کو پروفیشنل کرنی پڑیں گی سب سے پہلے آپ کے چینل کا لوگو پروفیشنل ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے ویڈیوز کے تھم نیل پروفیشنل ہونے چاہیے اور تیسرے نمبر پر آپ کے چینل کا چینل آرٹ پروفیشنل ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں تو میں بھی بناتا ہوں پیڈ بناتا ہوں اور اگر آپ مجھ سے بنوانا ایفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں میرا فری گرافک ڈیزائننگ کا کورس یوٹیوب پر موجود ہے اسی چینل پر یہاں پہ میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے وہاں سے سیکھ کر آپ یہ تینوں چیزیں فری میں خود بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا کلاس کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے چینل آرٹ کو یوٹیوب چینل پر لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو آپ نے پلی سٹور سے انسٹال کرنی ہے وائٹی سٹوڈیو اس اپلیکیشن کا نام ہے کچھ اس طرح کی یہ اپلیکیشن نظر آتی ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس میں اپنا چینل لاؤگن کر لینا ہے میں اس کے اندر جاتا ہوں تو کچھ اس طرح سے یہ آپ کی اپلیکیشن اوپن ہوگی یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہ آپ کو لوگو نظر آرہا ہے اوپر کونے میں چھوٹا سا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لوگو کے سامنے پینسل نظر آرہی ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنا لوگو بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ جو چینل آرٹ ہے یعنی کور فوٹو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ کیمرہ بنا ہوا ہے کور کے اوپر یہاں پر میں کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں نیچے چوز فرام یور فوٹوز اور اس کے بعد ہم آئیں گے جہاں پر آپ کی وہ فوٹو رکھی ہوئی ہے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے پہلے میں نے چینج کر دیا تھا پھر آپ نے اس کو ری سائز کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا کہ اس کے کچھ سائزز ہوتے ہیں مختلف ڈیوائس کے تو وہ یہاں بھی شو کیے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہاں سے بالکل چھوٹا کرنے کے بعد اسے یہاں سے ہم سیو کر لیں گے یہ کچھ دیر میں ہی آپ کا یہاں سے چینل آرٹ تبدیل ہو جائے گا اور اگر آپ لوگو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ ڈائریکٹ لی کر سکتے ہیں پہلے یہ آپشن یہاں پر موجود نہیں تھا یہ کچھ نئی اپڈیٹس جو آئی ہیں اس اپلیکیشن کی تو ان کے اندر یہ آپشن آیا ہے تو اگر آپ کی اپلیکیشن پرانی ہے تو اس کو آپ اپڈیٹ کر لیں تو یہ آپشن آپ کو بھی یہاں پر مل جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے چینل آرٹ کو میں اس کلاس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے وہ کلاس دیکھ سکتے ہیں اور چینل آرٹ خوبصورت سا آپ اپنے چینل کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی کلاس امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ